امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کا ذکر نہ صرف سابقہ الہامی کتب میں کیا گیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے فخر فرمایا ان کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا دوسروں کو اصلاح کے لیے اس وقت کچھ کہا جا سکتا ہے جب آدمی خود صاحب عمل صاحب کردار ہو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں اکسٹھ بار قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے تیس دن میں تیس رات میں اور ایک ترابی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا آپ اس بلند مقام پہ کیسے پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے سے کبھی نہیں رکا پست خیال آوارہ مزاج اور فہش لوگوں سے دور ہو ارش والے کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا جسم بغیر روح کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام نمان اور کنیت ابو حنیفہ ہوگا وہ میری امت کا چراغ ہوگا ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامت پیش کروں اس پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بے شک میں نے علم کو حمد و شکر کے سبب بھی آصل کیا ہے وہ اس طرح کہ جب بھی میں کوئی علمی بات سمجھ لیتا اور اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں تو اس کے بعد الحمدللہ ضرور کہتا ہوں حضرت معروف فرماتے ہیں کہ میں نے امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے زیادہ حسن اقلاق والا کسی کو نہیں دیکھا فرمان امام شافی رحمت اللہ علیہ میں حضرت سیدانہ امام ابو حنیفہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں وہ جب کوئی حاجت پیش ہوتی تو دو رکت نماز پڑھ کر ان کی قبر انور کے پاس آتا ہوں اور اس کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے پہلے علم حاصل کرو پھر حلال ذرائع سے روزی کماؤ کیونکہ دور طلب علمی میں اگر تم حصول مال کی جدو جہد کرو گے تو علم کے حصول سے محروم رہو گے کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو اس کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ جگہ گرم رہے شکریہ